ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استغبال ہے میں گزشتہ ایک ہفتے سے محمد رفی سعودہ کا مشہور لامیہ قصیدہ آپ کو پڑھا رہا ہوں کل میں نے اپنی گفتگو یہاں تمام کی تھی یرغو گام سے باہر ہے کچھ اس کی رفتار ہے چھلاوے کی طرح چال میں اس کی چھل بل مرزا محمد رفی سعودہ اپنے محمدو حضرت علی کے رہوار کی تعریف کر رہے ہیں اور اب اس شیر کے آگے سے آج کی گفتگو مجھے شروع کرنی ہے یاللہ وہ ہاتھ سے شاتر کے اگر ہو جاوے پڑھ سکے پیچھے نہ اس کے کوئی جز اس کے کفل یاللہ آزاد ہونا قید سے چھوٹ جانا کسی چیز کو اپنی پکڑ سے فری کر دینا یاللہ کہتا ہے انتہائی ایار انتہائی چالاک انتہائی ہوشیار انسان کے ہاتھ سے بھی اگر وہ رہوار آزاد ہو جائے اس گھوڑے کی لگام انتہائی شاتر آدمی کے ہاتھ سے بھی جو ہے وہ چھوٹ جائے اور وہ بے قید ہو جائے آزاد ہو جائے تو کیا ہو پڑھ سکے پیچھے نہ اس کے کوئی جز اس کے کفل تو کہتا ہے اس کے کفل کی علاوہ کوئی اس کے پیچھے نہیں دوڑ سکتا ہے اتنی رفتار ہے اتنی تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتا ہے کہ کوئی بھی اس کے پیچھے دوڑ کے اس کو پکڑ نہیں سکتا اگر وہ آزاد ہو جائے ہاتھوں سے کہتا ہے انتہائی شاتر اور چالاک اور ہوشیار آدمی کے ہاتھ سے بھی وہ چھوٹ جائے تو وہ ہوشیار آدمی دوبارہ اس کے پیچھے دوڑ کے اس کو پکڑ نہیں سکتا کتنی تیز رفتار ہے یہ برغفتاری گوڑے کی بیان ہو رہی ہے جست و خیز اس کی بیان کیجئے گر پیش حکیم اعتقادات حکیمانہ میں آجائے خلل کہتا ہے جو وہ چوکڑی بھرتا ہے اچھل کود چھلاوے کی طرح دکھاتا ہے اس کا بیان اگر آپ کسی دانشور انسان کے سامنے کریں جست و خیز اس کی بیان کیجئے گر پیش حکیم کہتا ہے اگر حکیم کے سامنے اس کی اچھل کود کا بیان کیجئے وہ جس طریقے سے دورتا بھاگتا گرتا اٹھتا ہے اس کا بیان کیجئے تو کیا ہو اعتقادات حکیمانہ میں آجائے خلل تو کہتا ہے وہ دانشور کے جو علم و دانش کے نظریات ہیں فلسفی کے جو فلسفیانہ نظریات ہیں وہ فلسفیانہ نظریات باطل ہو جائیں ان میں خلل واقع ہو جائے حکیم کو اپنے نظریات پر پھر سے نظر احسانی کرنا پڑے اسے اپنے تمام نظریات جو اس نے جو ہے وہ کسی بھی شئے کے بارے میں قائم کر رکھے ہیں ان میں جو ہے وہ خلل واقع ہو جائے گا ان میں ویودھان ڈسٹربینس آ جائے گا قاش سے زین کے ذرہ جو اچھک جائے انام مارے جھونڈ ہوئے زمین پشت فلک کو وہ خندل کہتا ہے قاش سے زین کے کہتا ہے زین کے قاش سے زین کے ٹکڑے سے ہیں زین کا جو ٹکڑا ہے جس پر جو ہے وہ انان رکھی جاتی ہے لگام رکھ دی جاتی ہے اس سے لگام زرہ اگر اوپر ہو اچھک جائے ہل جائے لگام تو کیا ہو پکتا ہے گھوڑا اپنے قدموں سے زمین کو اس طرح جو ہے وہ رونتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ آسمان میں دوڑنا ہے مارے جون روئے زمین پشت فلک کو وہ خندل کہتا ہے آسمان کی پشت کے وسی میدان کو ایسے وہ اپنے پیروں سے رون ڈالے جیسے وہ زمین کو رونتا ہے میخ سے نال کی اس کی میں اگر تو تشبیح کرے دورے کو تمام اپنے بیق آن زہل کہتا ہے میں زہل ستارے کو زہل ایک ستارہ ہے جو بہت منحوس خیال کیا جاتا ہے ساتھویں آسمان پر بڑا سست رفتار ستارہ ہے کہتا ہے اگر میں اس کو تشبیح دوں ستارے کو کہے سے میخ سے نال کی نال کی کیل سے تشبیح دے دوں نال جوتا پاپوش گھوڑے یا بیل اور بھینسے وغیرہ کے کھر میں لوہے کا ایک حلقہ لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں نال جس سے چلنے میں گھوڑے یا جو ہے وہ بیل یا سانڈ کے کھر گھستے نہیں ہیں وہ لوہے کا چان ٹائپ کا جو ہے وہ بنا ہوتا ہے اس کو نال بولتے ہیں اب وہ نال جو ہے وہ کھر میں کیل سے ٹھوکی جاتی ہے اس نال میں چھوٹے چھوٹے سوراک ہوتے ہیں اور جن میں کیل جو ہے وہ ٹھوک دی جاتی ہے خر میں تو وہ خر کے ساتھ چپکے رہتے ہیں اور جب وہ جانور چلتا ہے تو اس کے خر سلامت رہتے ہیں اور وہ نال گستی ہے تو کہتا ہے میخ سے نال کی اس کی کہتا ہے اس گھوڑے کی جو نال ہے اس کی کیل سے میں اگر زہل کو تشبیح دے دوں تو کیا ہو کرے دورے کو تمام اپنے بیق آن زہل تو کہتا ہے وہ سست رفتار منہوس ستارہ زہل بھی اپنے پورے سرکل کو اپنے پورے جو ہے وہ چکر کو اتنی تیزی سے جو ہے وہ پورا کرے گا کہ جیسے ایک پل بیق آن کہتا ہے ایک آن میں ایک پل میں یعنی جتی دیر ہمیں پلک جھپکنے میں لگتی اتنی دیر میں وہ اپنے پورے دورے کو تمام کر لیتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کا اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے سورج ایک چکر پورا کرتا ہے چاند ایک چکر اپنا پورا کرتا ہے کہ اپنا پورا ایک دائرہ پورا کرنے کا وط معیین ہے تو قطب سب سے سست رفتار جو ہے وہ نظام شمسی کے سیاروں میں زھول ہے قطب وہ سست رفتار منہوس ستارہ بھی اگر میں اس کو جو ہے وہ عزت علی کے گھوڑے کے نال کی کیل سے تجبیہ دے دوں تو وہ اتنی تیزی سے جو ہے وہ اپنے دورے کو پورا کرے گا کہ آپ کی پلک بھی نہیں جھپکے گی اس سے پہلے وہ پورا کر لے گا یہ جو ہے وہ برخ رفتاری آ جائے گی صرف میں اگر تشبیہ دے دوں اس کو عزت علی کے گھوڑے کے نال کی کیل سے تو یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی اب یہ مبالغہ ہے جو اشاعر نے پیش کیا ہے اس کی جلدی کا تو کیا ذکر ہے سبحان اللہ نسبت اس کی فرض ایسا کہ جسے کہیے اچل کہتا ہے اس کی تیزی کا تیز روی کا تیز رفتاری کا برخ رفتاری کا میں کیا ذکر کروں بس سبحان اللہ اس کی برخ رفتاری کو دیکھ کے تو اللہ کی خدرت اور اس کی طاقت کی تعریف کرنے کا جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے بس سبحان اللہ کہے جاؤ اس کو دیکھ کے نسبت اس کی فرض ایسا کہ جسے کہیے اچل کہتا ہے اس کی نسبت اس فرض کی نسبت اس فرض کے بارے میں ایسا ہے کہ جسے کہیے اچل کہ جسے ثابت قدم کہیے کہ وہ اپنے راستے سے ادھر ادھر ہوتا ہی نہیں ہے اس کے قدموں میں لغزش پیدا ہی نہیں ہوتی ہے لیکن اچل کے معنی جو ہے وہ نٹلنے والا اٹل ثابت قدم جو اپنی بات سے جو ہے وہ ٹلے نہیں باقی رہے اپنے قدموں پر ٹکا رہے تو کہتا ہے نسبت اس کی فرض ایسا کہ جسے کہیے اچل کہتا ہے اس فرض کی نسبت جو ہے وہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ثابت قدم ہے اپنے اصولوں سے اپنے طرز روش سے جو ہے وہ ہٹتا نہیں ہے اس میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا ہے توسن وہم کو دوڑائیے ساتھ اس کے تو ہو بازگشت اس کی تمام اس کے بگام اول لیکن میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں یہ کہا تھا کہ عربی زبان میں اور فارسی زبان میں گھوڑے کے لیے بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں اور تین میں نے آپ کو گناہے تھے اسپ فرس رخش اور آج یہ ایک لفظ توسن ہو رہا ہے توسن بھی جو ہے وہ گھوڑے کو کہتے ہیں توسن وہم اب یہاں جو ہے وہ وہم کا گھوڑا اپنے خیال کے گھوڑے کو اپنی کلپناوں کے جو ہے وہ گھوڑوں کو دوڑائیے توسن وہم کو دوڑائیے ساتھ اس کے گھوڑے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہیں خیالات کے گھوڑے کو بھی جو ہے وہ دوڑا دیجئے تو کیا ہو تو ہو بازگشت اس کی تمام تو کہتا وہ لوٹ کے پورا چکر کر کے آ جائے گا بگامِ اول پہلے ہی قدم ہے کہتا ایک ہی قدم میں وہ اپنا جو ہے وہ شکر لگا کے پورا کر کے واپس آ جائے گا آپ اگر اپنے خیال کے گھوڑے کو اس گھوڑے کے ساتھ تضیط علی کے گھوڑے کے ساتھ دوڑائیے تو اس کی بازگشت وہ جو ہے وہ جا کے ایک ہی قدم میں جو ہے وہ جا کے گھوم کے اپنا چکر لگا کے جو ہے وہ چلا جائے گا اور آپ کا توسن خیال جو ہے وہ پتہ نہیں توسن وہم کہا جو ہے وہ بیش میں ہے پڑا رہے گا وہ واپس نہیں آئے گا خانہِ زین کب اس کا ہے کم از بیت اللہ تجھ سے مانی کی نشست اس میں ہو جب روزِ اصل کہتا ہے خانہِ زین زین میں زین کا گھر مراد وہ جگہ جہاں سوار بیٹھتا ہے اس کو خانہِ زین کہتے ہیں کہتا ہے خانہِ زین اس کا کہتا ہے اس گھوڑے کے زین کا جو جو ہے وہ حصہ ہے جس پر جو ہے وہ زین رکھی جاتی ہے وہ بیت اللہ سے کم نہیں ہے خانہِ زین کب اس کا ہے کم از بیت اللہ کہتا ہے خانہِ زین جہاں زین رکھی جاتی ہے جو کمر ہے اس کی وہ بیت اللہ سے اللہ کے گھر سے کم نہیں ہے کیوں کم نہیں ہے تجھ سے مانی کی نشست اس میں ہو جب روزِ اصل کہتا ہے جب روزِ اصل ہی تو اس کی کمر پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے لفظ میں مانی بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے مانی کی نشست کہتا ہے تو جو ہے وہ مانی کی طرح جیسے لفظ میں مانی ہوتے ہیں ویسے تو جو ہے وہ اس کمر پر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے گھوڑے کی خانہِ زین پر بیٹھا ہوا ہے نتیجہ یہ ہے کہ وہ خانہِ زین تیرے بیٹھنے کی وجہ سے تیری نشست کی وجہ سے بیت اللہ سے جو ہے وہ کم نہیں ہے اس کا مرتبہ جیسے خانہِ خدا ہے ویسے ہی تیرے رہوار کی کمر ہے چون اس لئے کہ روزِ اصل ہی تو جو ہے وہ اس پر بیٹھ گیا جب جو ہے جیسے ہی بنا ویسے تو بیٹھ گیا تو تیرے بیٹھنے کے بعد اس کو بلندی حاصل ہو گئی دیکھیں کائنات میں چیزوں کا احترام ان کی نسبت کی بنا پر ہے کتابیں سب محترم ہیں لیکن ان ساری کتابوں میں جو احترام قرآنِ مجید کا ہے وہ کسی دوسری کتاب کا نہیں کیوں اس لئے کہ باقی کتابیں ہم جیسے انسانوں کی طرف منصوب ہیں اور کلام اللہ قرآنِ مجید اللہ کی طرف منصوب ہے تو اس کا مرتبہ اور ہے ہماری طرف منصوب کتابوں کا مرتبہ اور ہے گھر سب قابل احترام نہیں ہے جو گھر اہلِ بیتِ رسول کی طرف منصوب ہو جاتا ہے وہ معترم ہو جاتا ہے مسجدِ اقصا مسجدِ حرام عام مسجدیں امام بارگاہیں اولیانِ خدا کے مقابر ان سب کا مرتبہ جو ہے وہ آپ کے گھر سے کہیں بلند ہے ہوگا کسی امریکہ کے صدر کا گھر وائٹ ہاؤس لیکن وہاں چھپل اتار کے تھوڑی جائیں گے خانے خدا گئی احترام ہے کہ وہاں نالین اتارنی پڑے گی تو منصوب نسبت کی بنا پر چیزوں کا جو ہے وہ احترام پیدا ہوتا ہے تو اب اس گھولے کا احترام اور اس کا مرتبہ بھی جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ بلند ہو گیا ہے کہ اس پر تو بیٹھ گیا تو اب یہ تیرے بیٹھنے کی وجہ سے یہ خانے زین بیت اللہ سے کم نہیں رہے جیسے بیت اللہ جو ہے وہ قابل احترام ہے ویسے ہی یہ قابل احترام ہو گیا حیبتِ عدل یہ تیری ہے کہ ہر دشت میں شیر واسطے دردِ سرِ آہو کے گھسے ہے سندل اب دیکھیں گوڑے کی تعریف کرتے کرتے ہیں اپنے ممدو کی شجاعت اس کا روپ اس کا دب دبے اس کا جاہو جلال کا ذکر کر رہا ہے حتی تیرے انصاف کی حیبت اتنی ہے لوگ تیرے انصاف سے تیرے عدل سے تیرے جسٹیفیکیشن سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کوئی بھی جنگل ہو اس جنگل میں شیر کہا لیے ہے واسطے دردِ سرِ آہو کے گھسے ہے سندل کتہ ہرن کے سر کے درد کے لاج کے لیے وہ سندل گھس رہا ہے شیر بھی حالانکہ شیر اور ہرن کا چھتیس کا معاملہ ہے دونوں ایک ساتھ میں نہیں رہ سکتے شیر ہرن کو کھا جائے گا کہتا لیکن تیرے عدل کی حیبت کی بنا پر شیر بھی جنگل میں ہے ہرن کے دردِ سر کے لیے جو ہے وہ علاش تلاش کر رہا ہے نہ کہ جو ہے وہ اسے اپنی رضا بنا رہا ہے سامنے بس کے یہ کیا دخل کے نکلے آواز کہتا بکری کے سامنے آواز نہیں نکل سکتی کس کی بیڑیے کی سامنے بس کے بکری کے سامنے یہ کیا دخل کے نکلے آواز کہتا ہے تیرے حیبتِ عدل کے سامنے اس کی مجال نہیں ہے کہ بھیڑیے کی آواز نکل جائے بکری کے سامنے گرک کی پوست کو منڈوا کے بجائے جو دخل کہتا ہے بھیڑیے کی تو بات ہی جانے دیجئے اگر بھیڑیے کی خال کو ڈھول پہ منڈوا کے ڈھول اگر بجائے جائے تو بھی اس ڈھول سے بکری کے سامنے آواز نہیں نکلے گی بھیڑ کی خال کی آواز بھی بھیڑ کی خال کی بھی آواز نہیں نکلے گی بکری کے سامنے اگر اس خال کو جو ہے وہ ڈھول پہ منڈوا کے جو ہے وہ بجائے جائے یہ تیرے عدل کی حیبت کا عالم ہے مورد سنگ ہو شیشہ تو غزب سے کر دے کوہ کوہ ہر دو کفے دست میں مل کر خردل کتا مورد سنگ ہو شیشہ مورد سنگ یعنی جس پر پتھر گیرے شیشہ کتا وہ شیشہ جس پر پتھر گیرے تو کیا ہو وہ شیشہ جو ہے وہ غزب سے تیرے غزب کی بنیاد پر یہ کر دے کیا کر دے کوہ کوہ ہر دو کفے دست میں مل کر خردل تو کتا وہ پہاڑ کو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رگڑ کے رائی کے دانے کی طرح جو ہے وہ بنا دے پہاڑ کو کتا تیرے غزب کی بنا پر اگر شیشہ پر پہاڑ گر جائے پتھر گر جائے تو وہ اس پہاڑ کو اس پتھر کو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑ کے رائی کے دانے کی طرح کر دے بس جنابِ علی آج اتنے شکریہ آپ کا لگی شکریہ آپ کا رگ 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 موسیقی